السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق سبق نمبر سات من ربی قصص النبیین کا یہ سبق ہے اس سے پہلے ہم نے پچھلے تمام اسباق کا ترجمہ کر چکے ہیں حرفن حرفن اگر آپ نے وہ ترجمے نہیں دیکھے ہیں تو آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ لیجئے ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں من ربی من کے معنی آتے ہیں کون ربی میرا رب میرا رب کون ہے وَذَاتَ لَيْلَةٍ رَعَىٰ إِبْرَاهِيمُ قَوْقَبًا ذَاتَ لَيْلَةٍ کے معنی آتے ہیں ایک رات کا واقعہ ہے ایک رات کا واقعہ ہے ڈسکریپشن میں معنی لکھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے اور ایک رات کی بات ہے رَعَىٰ إِبْرَاهِيمُ قَوْقَبًا قَوْقَبُن بولتے ہیں ستارہ اسٹار قَوْقَبُن اس کی جمع عربی ماتی ہے قَوْقِبُو یہ میرا رَب ہے اس کے معنی آتے ہیں غائب ہو جانا چھپ جانا اور لَمَّا کے معنی آتے ہیں جب اور جب وہ ستارہ غائب ہو گیا چھپ گیا قَوْقَبُن بولتے ہیں قَوْقَبُن بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا لَا نَئِن حَذَا لَيْسَ بِرَبِّ یہ میرا رَب نہیں ہے کیوں انہیں محسوس ہوا کہ یہ ستارہ چھپ گیا غائب ہو گیا اور جو چیز غائب ہو جائے وہ رَب نہیں ہو سکتی یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کو گویا سرچ کر رہے تھے وَرَعَا عِبْرَاہِمُ الْقَمْرَةِ اور دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو ابراہیم پر پیش کیوں ہے آپ تھوڑا دھیان لگائیے اور بتائیے ابراہیم پر پیش کیوں آیا ہے اسی طرح القمرہ پر زبر کیوں آیا ہے اگر آپ یہ دونوں بتا دیتے ہیں کہ ابراہیم پر پیش کیوں ہیں اور القمرہ پر زبر کیوں ہیں تو آپ مان لیجئے آپ کو کچھ نہ کچھ عربی آتی ہے فعل فائل اور مفعول کی آپ کو اچھی خاصی پیچان ہے تو ابراہیم پر پیش کیوں آیا ہے فائل ہے رآہ کا فائل اور القمرہ کیا ہے وہ مفعول ہے مفعول منصوب ہوتا ہے نہیں ہدا لیس بھی ربی یہ میرا رب نہیں ہے وطلاعت الشمس طلاعا یطلوع کے معنی آتے ہیں طلوع ہونا نکلنا الشمس مؤنس ہے عرب جو ہے الشمس کو مؤنس بولتے ہیں اسی لئے فعل میں اور فائل میں میچنگ ہوئی ہے مؤنس کی طلاعت دیکھیں مؤنس ہے طلاعا 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 طلاعت اصل یہ طلاعت ہے اگر ساکن والے کو جوئن کر دیں بعد والے میں تو اس پر زیر آ جاتا ہے اسی لئے طلاعت الشمس آیا ہے اور سورج تلو ہوا فقال ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہادا ربی ہادا اکبر یہ قرآن کریم کی آیت ہے یہ میرا رب ہے حازا اکبر اور یہ سب سے بڑا ہے یہ رب سب سے بڑا ہے وَلَمَّا رات میں سورج غائب ہو گیا آپ کی مرضی ہے چاہے تو آپ ترجمہ ورڈ تو ورڈ جو ہے فست سے لاس تک کیجئے اس طرح اور جب غائب ہو گیا سورج رات میں یا پھر آپ محاوری ترجمہ کر لیجئے اور جب رات میں سورج غائب ہو گیا جیسے اردو زبان میں بولتے ہیں آپ اس طرح کر لیجئے ترجمہ قال ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا نہیں هذا لئی سب ربی یہ میرا رب نہیں ہے ان اللہ حی لا یموت حی جمع احیاء اس کے معنی آتے ہیں زندہ بے شک اللہ تعالی زندہ ہے وہ نہیں مرتے ان کو موت نہیں آتی ان اللہ اللہ پہ زبر کیوں ہیں حی ان پر پیش کیوں ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں تھوڑا سا غور کر لیجئے اور بتائیے چلیے میں بتا دیتا ہوں اللہ پر زبر اس لئے ہے کیونکہ یہ انہ کا اسم من رہا ہے اور انہ کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے حی ان اس پر پیش ہے حالت رفع میں ہے یہ اس لئے ہے کیونکہ یہ انہ کی خبر بن رہی ہے ان اللہ حی لا یموت بے شک اللہ تعالی زندہ ہیں ان کو موت نہیں آتی مات یموت موت اس کے معلات ہے مرنا ان اللہ باقی لا یغیب بے شک اللہ تعالی باقی رہنے والے ہیں لا یغیب وہ غیب نہیں ہوتے آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے باقن پر زیر کیوں آگئے باقن پر تو ان اللہ حی کی طرح یہاں پر پیش آنا چاہیے کیونکہ ترقیب سے میں دیکھے آپ ان اللہ حی ان اللہ باقن تو باقن کیوں ہوا باقن باقن کیوں نہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں نہیں تھوڑا مشکل ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ باقن جو ہے اصل میں باقی یا بقا سے اس میں فائل ہے باقی یا بقا سے اس میں فائل آتا ہے باقی یا یا پر دو پیش تو آپ اس کو یہ مان کر چلیے کہ یہ ان اللہ باقی ین ہے اگر یہ باقی ین ہے تب تو کوئی عشقال نہیں پیدا ہوگا تب تو ہمارا سوال ٹھیک ہو جائے گا اور جملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کوئی ہمیں سوال بھی نہیں رہے گا باقی تو کیا اس کے اندر تعلیل یعنی چینجنگ ہوتی ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ہمارا بھی گرامر کے لیسنس میں پڑھیں گے کہ چینجنگ کر دیتے ہیں تو باقی ین کو ہم نے یا پر جو زمہ تھا یا پر جو پیش تھا باقی یو یا پر پیش دیکھئے ڈبل ساکن ہو گیا یا ساکن اور این میں نون ساکن باقین تو عربی میں قائدہ یہ ہے کہ جب دو ساکن ہو جائیں اجتماع ساکن یعنی دو ساکن جمع ہو جائیں تو جو حروف علت والا ہوتا ہے حروف علت یعنی علف و یا ہو تو اس کو گرا دیتے تو باقین میں یا کو گرا دیا تو کیا بچا باقین قاف نون زیر قین تو چاہے تو باقین کو قاف نون زیر قین نگلو چاہے قاف دو زیر قین نگلو تو بات ایک ہی ہے اس لئے اس پر زیر ہے اصل میں کیا یہ باقین ہے ٹھیک ہے بے شک اللہ تعالیٰ باقی رہنے والے ہیں لا یغیب غاب یغیب غاب غاب نہیں ہوتے ان اللہ قوی بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہیں طاقتور ہیں قوی جمع اقوی کا معنی طاقتور لا یغلب شیئ غلب یغلب غالب آنا غو سے مراد ہے اللہ تعالیٰ شیئ یغلب کا فائل ہے کوئی بھی چیز غالب نہیں آسکتی اللہ تعالیٰ پر اب ستارہ جو ہے وہ کمزور ہے اور ستارہ کمزور ہے کیوں یغلب صبح اس پر غالب آجاتی ہے یعنی صبح ہوتی ہے تو ستارہ چھپ جاتا ہے اور چاند کمزور ہے تغلب ہو شمس اس پر غالب آجاتا ہے سورج یعنی جب سورج آتا ہے تو چاند چھپ جاتا ہے اور سورج کمزور ہے یغلب اللیل اس پر غالب آجاتی ہے رات دیکھ پیچھے یغلب ہو آرہا تھا تغلب ہو ہو سے مراد القمر تھا یہاں پر بھی یغلب ہو صبح میں ہو سے مراد القوقب تھا القوقب القمر دونوں مذکر تھے اسی لئے یغلب ہو تغلب ہو انہ ہو ضمیر مذکر کی لائے جا رہی یہاں پر الشمس مؤنس ہے اسی لئے ہا ضمیر مؤنس لائی گئی ہے اس پر غالب آجاتی ہے رات غیم بولتے ہیں جو بادل ہوتے ہیں گھٹا والے بارش والے جو بادل ہوتے ہیں کہ بارش والے بادل اس پر غالب آجاتے ہیں آپ صرف بادل کا ترجمہ کر لیجئے اور غالب آجاتے ہیں اس پر بادل یعنی جب بادل ہوتا ہے تو زیادہ سے بادل سورہ چھپ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہہ اللہ تعالی وَلَا يَنْسُرُ نِلْقَوْكَبُ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ اور مدد نہیں کر سکتا وَلَا يَنْسُرُ دیکھیں پہلے یہاں تک ترجمہ کیجئے يَنْسُرُ تک یہ نِی کو نہیں کر سکتا میری لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ اس لیے کہ وہ کمزور ہے لِأَنَّا کے معنی اس لیے وَلَا يَنْسُرُ نِلْقَمَرُ اسکندر بھی سیم قائدہ پلائی ہوگا وَلَا يَنْسُرُ تک ترجمہ کریں گے اور القمر کبھ اس کے بات کریں گے اور چاند مدد نہیں کر سکتا نِی میری لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ اس لیے کہ وہ کمزور ہے وَلَا تَنْسُرُ نِلْشَمْسُ یہاں پر بھی اسی طرح کریں گے ہم دیکھئے اور سورج مدد نہیں کر سکتا یہاں پر تنسُر آیا ہے اوپر يَنْسُرُ يَنْسُرُ وہ دونوں يَنْسُرُ کیوں ہیں کیونکہ ان کا جو فائل ہے الْقَوْقَب اور اس کا الْقَمَر دونوں کیا ہیں مذکر ہیں اور یہاں پر الشمس مؤنس ہے اس لیے یہ واحد مؤنس غائب کا سیغہ يَنْسُرُ يَنْسُرَانِ يَنْسُرُ نَتْمْسُرُ تو میچنگ کی گئی ہے فائل میں اور فعل میں ٹھیک ہے اور میری مدد نہیں کر سکتا سورج لِأَنَّهَ ضَعِيفَتٌ کیونکہ وہ کمزور ہے وَيَنْسُرُ نِلَّهُ اور میری مدد کرے گا اللہ نَصَرَ يَنْسُرُ یہاں پر بھی يَنْسُرُ کے بعد اللہ کا ترجمہ کریں گے اور میری مدد کرے گا اللہ لِأَنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ اس لیے کہ اللہ زندہ ہے لَا يَمُوتُ اللہ کو موت نہیں آتی ہے یہاں پر دیکھئے اللہ پر زبر کیوں ہیں حیون پر پیش کیوں ہیں کیونکہ یہ انہ کی انہ کا اسم اور انہ کی خبر بننا ہے اس لیے کہ اللہ زندہ ہے اللہ کو موت نہیں آتی وَبَاقِن اور باقی ہیں لَا يَغِيبُ اللہ غائب نہیں ہوتے وَقَوِي اور طاقتور ہیں لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ کوئی بھی چیز ان پر غالب نہیں آتی اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز غالب نہیں آتی یہاں پر دیکھئے باقن باقن کیوں آیا ہے دیکھئے اوپر حیون قویون یہ بھی اصل باقیون ہی ہے لیکن اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے تعلیل کا مطلب چینجنگ ہوئی ہے اور اس چینجنگ کی وجہ سے یہ باقن ہو گیا ہے ورنہ اس کی اصل حقیقت باقی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ باقی غائب نہیں ہوتے اور طاقت ورے ان پر کوئی چیز غالب نہیں آتی تو یہ ہمارا آج کا یہ والا ترجمہ نمبر سیون من ربی کا مکمل ہو گیا آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے اگر آپ کے سمجھ میں آئے تو دوبارہ سے ویڈیو پلے کیجئے اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے اگر آپ خالی ہمارا عربی لیٹریچر کا سبق سنتے ہیں تو آپ ہمارے دوسری پرلیسٹ جو عربی گرامر کے نام سے اس پر بھی جائیے عربی گرامر میں ہم بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں تمام مل کر ہمیں بھیج سکتے ہیں عربی زبان سیکھنے کے لئے دونوں چیز ضروری ہیں کیا چیز عربی گرامر بھی چاہیے اور عربی لیٹریچر بھی تو دونوں کا آپ سلسلہ جاری رکھئے انشاءاللہ تعالی آپ عربی زبان سیکھ جائیں گے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا رکھئے 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 ہی شکف اتنا بتو رکھئے weis سب چیز رو Auth بن بям 槌 رکھے reu nis